مہتما گاندی جی مہتما گاندی کے لئے بہت سادہ جیون رہا ان کا کافی کچھ کیا مہتما گاندی کی جیون ایک انسپریریشن ہے وہ ان کے جیون کو پڑھنا چاہیے اور اس کو گرہن کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا کیا کہنا ہے سر آنے والے دو اکتوبر کو ایک سو پچاس پی جنتی چلیے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے ہمارے ساتھ سر موجود ہیں سر سے جانیں گے سر دو اکتوبر کو مہتما گاندی جی کی ایک سو پچاس پی جنتی ہے کیا لگتا ان کے سپنوں کا بھارت بن پایا سر نہیں ابھی ان کے سپنوں کا بھارت نہیں بن پایا ہے کیا ہونا چاہیے سر آپ مہتما گاندی جی سفائی بہت دھیان دیتے تھے ہمارے پردھان منتری جی بھی دے رہے ہیں لیکن آپ کو دین دیکھ رہے ہیں ابھی بھی نہیں بن پایا ہے آپ کو صفائی کہیں دیکھتی نہیں ہے نرینڈ موڈی جی لگھاتار پریاست کر رہے ہیں پریاست کر رہے ہیں ہو رہی ہے ان کی پریاست میں نہیں کمی ہے لیکن ہم لوگ ہی نہیں جاگروپ ہیں لوگ جاگروپ نہیں ہیں ہاں لوگ جاگروپ نہیں کیا سر یاد کرتے ہیں آپ مہتما گاندی جی ہمارے دیش کے راشپ думаю تھے آجادی دلائے انہوں نے سب لوگ یاد کرتے ہیں بہت شکریہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دیش کے راشپ думаю تھے ہم ان کو لگتار یاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سر موجود ہے سر کیا کہنا ہے آپ کو مہاتمہ گاندی جی کو لے کے کس طرح یاد کرتے ہیں دیس آج ان کو یاد کر رہا ہے انہوں نے جو بھارت کے بارے میں سوچا تھا اور بھارت کو ایک سوچ دیس بنانے کے بارے میں سوچا تھا آپ نے ہمارے جو تتالین پردان منتری جی ہیں اس پر بسیز طور پر سوچتہ پر دھیان دے رہے ہیں اور جب سے انہوں نے سوچتہ پر اویان چلایا ہے کافی دیس میں بڑھلا ہو آیا ہے کافی سنکھیا میں لوگ جاگرک ہوئے ہیں اور اسی دیسہ میں بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ سار ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ لگتار جاگرک ہوئے ہیں دادا کیا نام ہے آپ کا بابا رام کے ولنچنکاری بابا جی یہ بتائیے دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاس بھی جینٹی ہے کس طرح یاد کرتے ہیں آپ ان کو مہاتمہ گاندی کو راست پتا کی روپ میں یاد کرتے ہیں پورا بھارت یاد کرتا ہے اور وش بھی یاد کرتا ہے اور یہ بڑھ بات سفائی کی تو سفائی کی ہم لوگ نہیں جاگ پا رہے ہیں جاگ رکتا پھیلائی جا رہی ہے کوشش بھی کر رہی ہے لیکن اس پہ جمینی اس طرح پہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا مہاتمہ گاندی کی سپنوں کا بھارت بن پایا نہیں ابھی تک تو نہیں بن پایا پریاس سبھی سرکاریں کر رہی ہیں لیکن جس طرح کی پہل کرنی چاہیے جمینی اس طرح پر ساید کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے اور اس کمی کو سرکار پورا نہیں کر پا رہے ہیں نیتہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں جو سنلپتہ ہے وہ جنتہ کی بھی ہے جنتہ بھی اپنے کرتگیوں کو نبھا نہیں پا رہی ہیں ادھکار تو جانتی ہے مہم آپ سے جاننا چاہیں گے دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندی جی کی ایک سو پچاسپی جنتی ہے مہم کس طرح یاد کرتی ہیں ان کو ان کو وہ تو بہت بڑے انسان ہیں اور کافی ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم تو ان کا ہمیشہ مناتے ہیں ان کا بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم دوستوں لوگ کے ساتھ اچھا لگتا ہے گھر پہ تھے تو تھوڑا اچھا لگتا تھا دوستوں کے ساتھ ابھی تو باہر ہے تو زیادہ کچھ نہیں لیکن ہاں یاد کرتے ہیں ان کو مہاتمہ گاندھی نے جو وہ بکاشیل بھارت کا ایک سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے ابھی لیکن ایسا اچانک سو سب چیزیں نہیں سہی ہوتی ہیں دھیرے دھیرے ہی ہوتی ہیں اگر آپ سے کہہیں مہاتمہ گاندھی کی جنتی پر ایک آپ وعدہ کرنا چاہیں تو کیا وعدہ کرنا چاہیں گے یہی وعدہ کرنا چاہیں گے کہ ایک ایک سچا انسان بنو اور اپنے کریئر پر دھیان دو اور آج کے بچے اپنے کریئر پر دھیان نہیں دیتے ان سب کو مطلب سب کو کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے کریئر پر دھیان دے اور ایک اچھے انسان بنے بہت بہت شکریہ میم کا کہنا یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے دیش کا ایک اچھا ناغرک بننا چاہیے سر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سر سر نمشکار سر سر آپ سے جاننا چاہیں گے آنے والے دو اکٹوبر کو مہتمہ گاندھی کے ایک سو پچاسویں جینٹی ہے سر کس طرح یاد کرتے ہیں سر ان کو آپ اپنے راجپتہ کے روپ میں یاد کرتے ہیں جنہوں نے سوزنطہ دلانے میں سب سے اہم محوم کا نگائی تھی کیا لگتا ہے سر انہوں نے ایک وکاش شیل بھارت کا سپنا دیکھا تھا کتنا پورا ہو پا رہا ہے یہ وکاش شیل بھارت کا سپنا دیرے دیرے پورا ہو رہا ہے پہلے تو کچھ ہو نہیں ہو رہا تھا اب تو دیرے دیرے کچھ ہو بھی رہا ہے بہت بہت شکریہ سر ان کا کہنا یہ ہے کہ بکاش شیل جو بھارت کا سپنا انہوں نے دیکھا تھا جو مہتمہ گاندھی نے دیکھا تھا وہ سپنا بلکل پورا ہو رہا ہے لگتار یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مہم بھی موجود ہے مہم سے جاننا چاہیں گے میں دو اکٹوبر کو مہتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسو بھی جینٹی ہے کس طرح یاد کرتی ہے میں جی انہوں نے ہمارے لیے بہت دی اچھو سیٹ آف روس دنیا میں ہمارے لگوں کو بتائے گئے ہیں ان سے اور بھی لوگ کافی پربابتوں ہیں تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک آئیڈیال کی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں thank you so much مہم کا کہنا یہ ہے کہ ہم مہتمہ گاندھی جی کو ایک آئیڈیال کی طرح دیکھتے ہیں کافی لوگوں کا کہنا مہتمہ گاندھی جی کو لے کے ہے کہ انہوں نے ہمارے دیش کے لیے بہت کام کیے انہوں نے کئی طرح کے آندولن چلائے انہوں نے اس دیش کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے تو آپ کو بتا دیں دو اکٹوبر کو مہتمہ گاندھی کے 150 بھی جنتی ہے جہاں پہ دیشواسی آج ان کو بہت یاد کرے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہتمہ گاندھی کا آج کے سمیے میں مل پانا یا مہتمہ گاندھی جیسے آدرشو والا انسان ہو پانا بہت مشکل ہے تو چائے کچس کا ویدان نائن ٹی وی میں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی بار پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے سامنے ایک اور نئے مددے کے ساتھ تک تک کے لیے دیکھتے رہیے آر نائن ٹی وی سندیب خیر کیمرہ پرسن پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی وی لکھنا ہو